پاکستان عمران خان کو سووینئر پیش کریں پیسنٹیشن آف تا سووینئر پیسنٹیشن آف تا سوینئر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہونرابل پرائم منسٹر پاکستان جناب عزت محب عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئے اور باقیدہ طور پر انڈر ٹوئنٹی ون گیمز خیبر پختونخواہ کے افتتاق کرے تو ہونرابل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں خیبر پختونخواہ کی انڈر ٹوئنٹی ون کو اوپن ڈیکلیئر کر دیتا ہوں بہت خوبصورت یہ رن بہت خوبصورت بہت اچھے بہت خوبصورت بہت خوبصورت ، بہت خوبصورت ارفان ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ارفان کو کننگے دلے خوائر پر کھو جائے دلے خوائر پر کھو جائے دلے خوائر پر کھو جائے دلے خوائر دلے خوائر دلے خوائر دلے خوائر دلے خوائر دلater ساوج موسیقی 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 اسپورٹس کنپلیکٹ پشاور میں انڈر ٹونٹی ون گیمز کی افتتادہ تقریب مذیر عظم امران خان نے اس کا افتتادہ کیا اور اس موقع پر خوبصورت رنگوں سے افتتادہ تقریب ہوئی اور انڈر ٹونٹی ون گیمز کا باقاعدہ آغاز ہوا کوئیوم سٹیڈیم میں کھیلوں کے آغاز پر آتش بازی کا شاندار مظہرہ کیا گیا کھیلوں کے آغاز کے موقع پر شریک کھیلاری میں زبادر جوش و خروش بھی دیکھنے کو ملا اور پورے ملک سے اکیس سال سے کم عمر کے طلبہ تعلیبات شریک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین سب سے پہلے محمود خان چیف پنسٹر پختون خواہ میں انڈر ٹونٹی ون گیمز کی آپ کو آرگنائز کرنے کی مبارکی دیتا ہوں اور میں سب کو جتنے بھی ایتھلیٹس یہاں آئے ہوئے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے اور ان گیمز سے ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ اوپر آئے گا اب تین منٹ آپ نے میری بات سننی ہے نوجوانوں سپورٹس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹس کا کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے تین منٹ میں خموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے کیونکہ یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ پوچھائے گی سپورٹس کا پہلا فائدہ انسان کو اس کی صحت پہ ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جسم کا دھیان رکھتا ہے اور جب آپ سپورٹس کھیلتے ہیں اور سپورٹس میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو فائدہ پوچھاتے ہیں اس لیے میں سی ایم صاحب آپ کو آج ایب مبارکی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سپورٹس کا جو جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بڑھاتا جانا ہے یونین کاؤنسل تک نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر ہم نے موقع دینا ہے اپنے ملک کی یوتھ کو سپورٹس پر شرکت کرنے کی لیکن جو میری آخری بات آپ سے کرنی وہ یہ کہ دیکھیں زندگی مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے آپ جب سکول میں پڑھتے ہیں تو پڑھائی میں مقابلہ ہوتا ہے آپ جب بزنس کریں گے تو بزنس میں مقابلہ ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے اپنے ملک کو اوپر اوپر اٹھانے کے لیے سیاست میں آئیں گے تو سیاست مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے اور سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اور مقابلے کا جو سب سے بڑا پرنسپل وہ یہ ہے کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے ڈرتا نہیں ہارنے سے سیکھتا ہے جو جو ایک چیز سمجھ جاتا ہے کہ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور جو چیمپئن ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو جب جیتتا ہے تو وہ سر اٹھا کے پھٹتا ہے چیمپئن وہ ہوتا ہے جب ہارتا ہے تو وہ سر اس کا جھکتا نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی میں نے کیا غلطی کی کیوں میں ہارا ہوں وہ اپنی غلطی کو دور کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے دگنی محنت کرتا ہے پھر کھڑا ہو کے پھر مقابلہ کرتا ہے اور کوئی بھی دنیا میں آج تک چیمپئن نہیں بنا جو ہار کو سمجھتا نہ ہو ہار سے گھبراتا نہ ہو ہار سے ڈرتا نہ ہو اور جو ہار سے سیفتا نہ ہو اگر میں اگر میں سپورٹس نہ کھیلتا تو میں بائی سال سیاست میں مقابلہ نہ کرتا بہت پہلے ہار مان چکا ہوتا اور اگر میں نے سپورٹ سے مشکل وقت کا مقابلہ کرنا نہ سیکھا ہوتا تو یہ جو ڈیڑھ سال میں حکومت ملی ہے بڑی پہلے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا گھر چلا جاتا سو نوجوانوں آپ کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا کہ آپ زندگی کا جو زندگی کا جو مقابلہ ہے وہ اونچ نیچ کا نام ہے جو بھی اوپر پہنچتا ہے وہ جب برا وقت ہوتا ہے اس پہ گھبراتا نہیں ہے دل برداشتا نہیں ہوتا ڈیموریلائز نہیں ہوتا سیکھتا ہے اور پھر مقابلہ کرتا ہے اور بار بار جب بھی گر کے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے اس پہ اور اسی طرح ایک قوم جب قوم ایک مشکل وقت کا مقابلہ کرتی ہے وہ اور مضبوط ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے اور جب ایک بزنسمن ایک اس کو نقصان ہوتا ہے بزنسمن کبھی نقصان کی وجہ سے وہ بزنسمن تباہ نہیں ہوتا جب اس کو نقصان ہوتا ہے وہ جب شوٹ کٹ لیتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے وہ فریب کرتا ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے تو آج آپ سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ وہ قوم کا حصہ ہیں وہ پاکستانی قوم جس نے انشاءاللہ ایک دنیا کی عظیم ترین قوم بننا ہے اور آپ نے اس کو عظیم ترین قوم بنانا ہے بہت بہت شکریہ تیم کیا 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 تیم کی سب نے امران خان فور گریسنگ اس ونڈ فوکیسن آپ کی پرپور بلیوں میں یقینا جو پرامس کیا نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے کیا وزیراعظم عمران خان نے انڈر ٹویس پر مختصر خطاب بھی کیا ہے اپنے خطاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ جسمانی فٹنس کا موجب ہوتے ہیں سپورٹس کا یہ تسلسل یونین سطح سے لے کر دہی سطح تک بڑھانا ہے زندگی مقابلے کا نام ہے اور سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے انہوں نے کہا کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے ڈرتا نہیں بلکہ ہارنے سے سیکھتا ہے زندگی کے مقابلے کا نام اونچ نیچ ہے جو گر کر کھڑا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے پہلے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کوئیوم سٹیڈیم سپورٹس کامپلیکس میں انڈر ٹوئنی ون گیمز کی افتتاہی تقریب آپ ملاحظہ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان مہمان خصوصی تھے ان کو سوینئر بھی پیش کیا گیا وزیراعظم خیبہ پختونخواہ کے جانب سے شاندر آتش بازی کا مظاہرہ بھی یہاں دیکھنے میں آیا وزیراعظم عمران خان پشاور میں ہیں اور انہوں نے کوئیوم سٹیڈیم سپورٹس کامپلیکس پشاور میں انڈر ٹوئنی ون گیمز کے آغاز کی تقریب میں شرکت کیا باقیدہ توپرز کا فضا کیا وہ اس کو بھی ہم نے آہ انٹریڈیوز کرنا ہے کسارج یونیورسٹی مرید کا بیل ہے اس کو انٹریڈیوز کرنا ہے بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کا بیل ہے اس کو بھی انٹریڈیوز کرنا ہے چار بیل ہمارے پاس ہیں جن کو ہم پیسج کے لیے لے کر آ رہے ہیں پنجاب میڈیکل ٹیچنگ انسٹویشنز کا بیل ہے پنجاب اگریکلچر مارکٹنگ ڈیگولیٹری آثورٹی کا بیل ہے پنجاب ٹیکنیکل ایڈوکیشن ان وکیشنل ٹریننگ آثورٹی کا بیل ہے اور دی کمپنیز پروفیٹس و ورکرز پارٹیسپیشن ایمیڈمنٹ بیل ٹو 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 ٹ اس کے علاوہ میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسیمبلی کا جو گزشتہ ٹریک رکارڈ رہا ہے لیجسلیشن کے حوالے سے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر لیجسلیشن لے کر آئیں ہم نے اپوزیشن کو بھی پورا موقع دیا کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں لیکن ہم سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری لیجسلیٹیو پروسس تھا اس میں اپوزیشن وہ کردار ادار نہیں کر سکی جو ان کو کرنا چاہیئے تھا اسیمبلی میں میں چونکہ آپ نے بھی کہا آپ نے بھی بہت باتیں کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں بزنس کی بات ہو گی ہے میں تھوڑا سا اسیمبلی کی ورکنگ کے حوالے سے آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپوزیشن کو آن بورڈ رکھیں اور ساتھ لے کر چلیں آپ نے دیکھا کہ موجودہ گورنمنٹ نے برسر اقدار آنے کے بعد سپیکر ساتھ کے ساتھ ایک مشافرت کے بعد ہم نے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے یہاں پر امنڈنٹ کی اب بسیکلی جو پروڈکشن آرڈر ہے اگر آپ اس کی لیجسلیٹیو پروسس میں اگر اس کی روح کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ایک ممبر اسیمبلی جو کہ کسی بھی مقدمے میں جیل میں ہے یا پولیس کی عراست میں ہے اس کو یہ موقع فرام کرنا کہ وہ آئے اور اسیمبلی کے جو کاروائی ہے اس میں حصہ لے اس کو برادر کانسیٹ میں دیکھا جائے تو وہ جنرل پرنسپل یہ تھا کہ اگر اسیمبلی میں کوئی ووٹنگ ہو رہی ہو تو اس پر اس ممبر کو اس ووٹنگ کے حق سے محروم نہ رکھا جائے لیکن ہم نے ووٹنگ سے آگے جا کر کہا کہ جب بھی اسیمبلی کا اجلاس ہوگا وہ مطلقہ ممبر آئے گا اور اسیمبلی کی پروسیڈنگ پر حصہ لے گا اسی طرح ہم دو قدم مزید آگے گئے کہ جو ممبر صاحب پروڈکشن آرڈر پر آئیں گے سٹینڈنگ کمیٹیز کے اجلاس جو ہیں اس میں بھی شرکت فرما سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں آج صرف میں اسیمبلی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر اسیمبلی آپ کو کوئی ریایت دیتی ہے تو اس کنسیشن اس ریایت کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میس یوز نہیں ہونا چاہیے یہاں اپوزیشن نے اپنا آئینی ہاں کے استعمال کیا انہوں نے ایک دفعہ نہیں میرے حال میں تقریبا سات آٹھ دفعہ انہوں نے اجلاس ریکوزیشن کرنے کی درخواست کی لیکن آپ نے دیکھا کہ جس مقصد کے لیے اور ان گیم سے ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ اوپر آئے گا اب تین منٹ آپ نے میری بات سنی ہے نوجوانوں آپ کو سپورٹس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹس کا کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے تین منٹ میں خموشی سے آپ نے میری بات سنی ہے کیونکہ یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ پوچائے گی سپورٹس کا پہلا فائدہ انسان کو اس کی صحت پہ ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جسم کا دھیان رکھتا ہے اور جب آپ سپورٹس کھیلتے ہیں اور سپورٹس میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو فائدہ پوچاتے ہیں اس لیے میں سی ایم صاحب آپ کو آج ایب مبارکی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سپورٹس کا جو جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بڑھاتا جانا ہے یونین کاؤنسل تاک نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر ہم نے موقع دینا ہے اپنے ملک کی یوت کو سپورٹس پر شرکت کرنے کی لیکن جو میری آخری بات آپ سے کرنی وہ یہ کہ دیکھیں زندگی مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے آپ جب سکول میں پڑھتے ہیں تو پڑھائی میں مقابلہ ہوتا ہے آپ جب بزنس کریں گے تو بزنس میں مقابلہ ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے اپنے ملک کو اوپر اوپر اٹھانے کے لیے سیاست میں آئیں گے تو سیاست مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے اور سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اور مقابلے کا جو سب سے بڑا پرنسپل وہ یہ ہے کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے درتا نہیں ہارنے سے سیکھتا ہے جو جو ایک چیز سمجھ جاتا ہے کہ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور جو چیمپئن ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو جب جیتتا ہے تو وہ سر اٹھا کے پھڑتا ہے چیمپئن وہ ہوتا ہے جب ہارتا ہے تو وہ سر اس کا جھکتا نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی میں نے کیا غلطی کی کیوں میں ہارا ہوں وہ اپنی غلطی کو دور کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے دگنی محنت کرتا ہے پھر کھڑا ہو کے پھر مقابلہ کرتا ہے اور کوئی بھی دنیا میں آج تک چیمپئن نہیں بنا جو ہار کو سمجھتا نہ ہو ہار سے گھبراتا نہ ہو ہار سے ڈرتا نہ ہو اور جو ہار سے سیفتا نہ ہو اگر میں اگر میں سپورٹس نہ کھیلتا تو میں بائی سال سیاست میں مقابلہ نہ کرتا بہت پہلے ہار مان چکا ہوتا اور اگر میں نے سپورٹس سے مشکل وقت کا مقابلہ کرنا نہ سیکھا ہوتا تو یہ جو ڈیڑھ سال میں حکومت ملی ہے بڑی پہلے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا گھر چلا جاتا سو نوجوانوں آپ کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا کہ آپ زندگی کا جو زندگی کا جو مقابلہ ہے وہ اونچ نیچ کا نام ہے جو بھی اوپر پہنچتا ہے وہ جب برا وقت ہوتا ہے اس پہ گھبراتا نہیں ہے دل برداشتا نہیں ہوتا ڈیموریلائز نہیں ہوتا سیکھتا ہے اور پھر مقابلہ کرتا ہے اور بار بار جب بھی گر کے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے اس پہ اور اسی طرح ایک قوم جب قوم ایک مشکل وقت کا مقابلہ کرتی ہے وہ اور مضبوط ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے اور جب ایک بزنسمن ایک اس کو نقصان ہوتا ہے بزنسمن کبھی نقصان کی وجہ سے وہ بزنسمن تباہ نہیں ہوتا جب اس کو نقصان ہوتا ہے وہ جب شوٹ کٹ لیتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے وہ فریب کرتا ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے تو آج آپ سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ وہ قوم کا حصہ ہیں وہ پاکستانی قوم جس نے انشاءاللہ ایک دنیا کی عظیم ترین قوم بننا ہے اور آپ نے اس کو عظیم ترین قوم بنانا ہے بہت بہت شکریہ تینکیو 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 سو ماچ تینکیو پرائم منیسٹر پاکستان عمران خان فار گریسنگ اس وینٹر فوکیشن آپ کی مربور بالیوں میں یقیناً جو پرامس کیا نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے انڈر ٹویٹ پر مختصر خطاب بھی کیا ہے اپنے خطاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ جسمانی فٹنس کا موجب ہوتے ہیں سپورٹس کا یہ تسلسل یونین سطح سے لے کر دہی سطح تک بڑھانا ہے زندگی مقابلے کا نام ہے اور سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے انہوں نے کہا کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے ڈرتا نہیں بلکہ ہارنے سے سیکھتا ہے زندگی کے مقابلے کا نام اونچ نیچ ہے جو گر کر کھڑا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے پہلے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کوئیوم سٹیڈیم سپورٹس کامپلیکس میں انڈر ٹوئنی ون گیمز کی افتتاحی تقریب آپ ملاحظہ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان مہمان خصوصی تھے ان کو سوینئر بھی پیش کیا گیا وزیراعظم خیبہ پختونخواہ کے جانب سے شاندر آتش بازی کا مظاہرہ بھی یہاں دیکھنے میں آیا وزیراعظم عمران خان پشاور میں ہیں اور انہوں نے کوئیوم سٹیڈیم سپورٹس کامپلیکس پشاور میں انڈر ٹوئنی ون گیمز کے آغاز کی تقریب میں شرکت کیا باقیدہ توپرز کا فضا کیا فضا ترین میں ہم نے آپ کو یہ ساری اپ ڈیٹس دی ہیں ناظرین آپ وقت ہوا چاہتا ہے شاہ سرخیوں کا سٹے ٹیونڈ ناظرین وزیراعظم عمران خان آ چکے ہیں پشاور اور ان کا یہ دورہ ہے یہ تقریب آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹس کامپلیکس پشاور میں انڈر ٹوئنی ون گیمز کے آغاز کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان بلکہ چیف گیسٹ ہوں گے اس پروگرام کے باقاعدہ طور پر اور وزیراعظم ظلہ مومن میں احساس کفارت پروگرام کے تحت مستحقین میں کفارت کارز بھی تقسیم کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جوشن خروش پائے جا رہا ہے وارم لی ویلکم کیا گیا ہے پرائم منسٹر کو موسیقی پاکستان 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 دیمے دیمے میں گزارش کروں گا آج کی اس تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے میں محمد فراز سے گزارش کروں گا کاریم محمد فراز کے وہ آئیں اور اس خوبصورت تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق علمه علمه والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاکاللہ جزاکاللہ ران خان آپ کی مربول تالیو میں محلوظو سنوات جیل شیف محلوظو سنوات محلوظو سنوات محلوظو سنوات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہونرابل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عزت معاب عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئے اور باقیدہ طور پر انڈر ٹوئنٹی ون گیمز خیبر پختنخواہ کے افتتاق کرئیے ہونرابل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خیبر پختنخواہ کی انڈر ٹوئنٹی ون کو اوپن ڈیکلیئر کر دیتا ہوں وہاں کم سرد یہ رن وہاں کم سرد بانتش درگو ارفان ارفان ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ارفان کنس دیں گے دلی خواہ پر کھو جائے آak کھو جائے دلی خواہ پیچنم دلی çایٹ گر مرک رائ BBQ دلی دلی موسیقی 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 سپورٹس کمپلیک پشاور میں انڈر ٹونٹی ون گیمز کی افتتاہی تقریب مدریا عاظم عمران خان نے اس کا افتتاہ کیا اور اس موقع پر خوبصورت رنگوں سے افتتاہی تقریب ہوئی اور انڈر ٹونٹی ون گیمز کا باقاعدہ آغاز ہوا کوئیوم سٹریڈیم میں کھیلوں کے آغاز پر آتش بازی کا شاندار مظہرہ کیا گیا کھیلوں کے آغاز کے موقع پر شریک کھیلاری میں زبدس جوش و خروش بھی دیکھنے کو ملا اور پورے ملک سے اکیس سال سے کم عمر کے طلبہ تعالیباد شریک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین سب سے پہلے محمود خان چیف پنسٹر پختون خواہ میں انڈر ٹونٹی ون گیمز کی آپ کو آگنائز کرنے کی مبارکی دیتا ہوں اور میں سب کو جتنے بھی ایتھلیٹس یہاں آئے ہوئے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ برپور طریقے سے